اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ علی اور میں ہوں آجل حسنات آجل کیسے ہیں آپ الحمدللہ طاہرہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ آجل سب سے پہلے تو پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو میں کہوں گی رمضان مبارک نہ صرف آپ کو بلکہ اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو ہمارے پلات فارم سے ہماری پوری ٹیم کے جانب سے رمضان مبارک کی بہت 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 بات میری یہ وش ہے میری دعا ہے کہ اس رمضان کی صدقے اس کی برقات کے صدقے علا پاک آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ میں سے جہاں 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 جو بیمار ہیں ان کو شفاہ دے جن مسائل کا شکارہ دی بہت سے لوگ ہیں بہت پریشان ہیں رزق کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے جو جو بھی آپ کی مشکلات ہے علا پاک اس مہینے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے اور آپ کے لیے ہمارے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے بلکل تہرہ آپ کو پتا ہے کہ حمزان مبارک کے بابرکت مہینے کا آج بقائدہ آغاز ہو گیا ہے اور اس مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ چیریٹی بھی کرنی چاہیے بہت ضروری ہے جی خیال رکھا جائے اپنے گردوں نواہ میں تو تہرہ آپ کو پتا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم آپ کو ورڈ پتا ہے بلکل چیریٹی کریں دل کھول کے کریں لیکن سب سے پہلے اپنے جو گھر میں دیکھیں بہن بھائی جو ڈیزرونگ ہیں ان کو چیریٹی دیں ان کی مدد کر اس کے بعد اپنے جو ریلیٹیوز میں دیکھیں اس کے بعد اپنے جو ہمسائے میں کوئی ایسا شخص ہے جو مستحق ہے اس کو دیکھیں پھر کسی اور کی طرف دیکھیں لیکن بہت ضروری ہے رمضان و مبارک بسیکل ہمیں دو بنیادی چیزیں سکھاتا ہے نمبر ون پہ ہے کہ جی اپنی روح کو پیوری فائی کریں اور دوسرا اپنے مال کا صدقہ دیں ضرور دیں بہت ضروری ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے اور کوشش کریں کہ کوئی بھی شخص آپ کے قریب میں آپ کے آس پاس میں بھوکا نہ سوئے خیال رکھیں اور جتنا جتنا آپ میکسیمم کر سکتے ہیں جتنے آپ کے استطاعت ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہی پیسے اللہ کی راہ میں دینے ہیں جتنے آپ دے سکتے ہیں آسانی سے دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں کئی گھناہ آپ کو لٹاؤں گا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے لیکن صرف وصرف اس چیز کا یقین ہونا چاہیے جب ہمیں یقین ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ میری لیے آسانیہ پیدا کرے گا مجھے اس سے کئی گھناہ بڑھ کے دے گا تو آپ یقین مانیے ایک دفعہ کر کے دیکھئے آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کو ایسے سے اللہ وسیلے بنائے گا ایسے سے رستوں سے آپ کے لیے آئے گا کہ آپ خود بھی احران دے جائیں گے تو میں نے سوچیں نہیں تھا یہ اللہ نے مجھے مجھ پر اتنی انعایات کر دی تو اب چ سیگمنٹ کی طرف آج کی اخبارات سے تو جی پہلی خبر ہے جیسے ہم ہمیشہ اپنے پلیٹ فارم سے موسم کا ضرور ذکر کرتے ہیں تو کل آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے آج کل شو میں کہہ رہے تھے کہ آج بارش کا امکان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ دے دیں اور رمضان کا سٹارٹ تھا کل سے اور بڑا خوشگوار موسم ہے گرمی آگئی تھی دو چار دن کے لیے لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوا پھر سے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے نا آپ کو تھنڈی تھنڈی ہوا پڑتی ہے صبح جب آفیس آ رہے ہوتے ہیں آپ تو جی بادل بادل اور تھنڈی ہوا اس کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب موسم خوشگوار ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا جو ائر کالٹی انڈیکس ہے یعنی جو فضائی علودگی کی شرعہ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے فضاء میں جو علودگی ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے جیسے یہ بابرکت مہینہ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹ چھوٹ کام جو نیکی کیا ہے وہ آپ کریں اور اس میں ایک نیکی سب سے بڑی ہے یہ کہ آپ شہر لاہور کی فضاء کو علودہ ہونے سے بچائیں یہ جو آپ لوگ اکثر کورا کرکر کو آگ لگا دیتے ہیں یہ تو اس قسم کے چھوٹ چھوٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کورا گھر سے اپنے گھر سے صاف کر دیا اور اس کو بس آگ لگا دیا وہ بیسکلی ہم اس کورے کو ختم نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی ف تو اس چیز کا خیال رکھیں اور ٹپریچر بھی اب کافی نومل ہے تھرٹین ڈگری سینٹیگریٹ کی قریب ٹمپریچر چل رہا ہے تھرٹین سے ٹونٹی کے ان بٹوین تو موسم اچھا ہے ہماری دعا بھی ہے کہ رمضان بھی اچھا گزر جائے پہلا آشرا تو گو کہ محکمہ موسمیات نے بھی کہا ہے کہ اچھا گزر جائے گا تو آزر مجھے پتا ہے آپ کو اگلی کیا خبر ہے سہرہ آپ کو پتا ہے کل مرکزی رویت حلال کمیٹی نے جب اناؤنس کیا ہے کہ رمض مسجد کا رکھ کیا تو میں نے نوٹس کیا فیل کیا کہ کافی تعداد میں لوگ تھے کافی ایس کپیر ٹو نورمل ڈیز میں اس طرح سے لوگ نہیں مسجدوں مسجدوں کا رکھ کرتے جس طرح کل تھا بیسیکل ہی ہونا تو چاہیے کہ نورمل ڈیز میں بھی جانا چاہیے لیکن جو لوگ نکلے ہیں مسجدوں مسجدوں کا رکھ کیا ہے بلکل ہونا بھی چاہیے بابرکت مہینہ شروع ہو گیا آپ کو ایک بات بتاتا چاہ لوگوں کہ تاہرہ چوہتر ہزار سے زائد پولیس اہلکار مسجد کی سیکیورٹی پر تائنات کر دی گئے ہیں رمضان یہ تائنات رہیں گے پنجاب پولیس کا یہ فرض ہے آپ کی سیکیورٹی آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ہم انشاءاللہ تحت دل سے پورا کریں گے ہمارا تو یہ فرض ہے لیکن آپ نے بھی فرض رہ بہانا ہے آپ نے بھی اپنے اردگید کسی بھی قسم کی کوئی سپیشیس ایکٹیوٹی کو ہوتا ہوا اگر آپ دیکھیں کوئی مشکوک سا گرمی اگر ہو رہی ہے آپ نے فوری طور پہ ہمیں ون فائف پہ تلا دینی ہے ل لیکن صرف ضرورت کے تحت ون فائف کا استعمال کرنا ہے غیر زوری کال سے گریس کرنی ہے اگلی خبر ہے ہماری جی ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں اس بابرکت مہینے کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے رمضان پیکج دیا جا رہا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ دیجٹل مانیٹرنگ بھی جاری ہے وزیریعالہ پنجاب کو ڈیلی بیسنس پہ آج اس حوالے سے وہ ریپورٹ اس کی طلب کرتی ہیں صبح میں تو اس کی مانیٹرنگ بھی جاری ہے دیجٹل کہ کس طریقے سے لوگوں میں گھروں میں راشن بجوائے جائے اور گھروں میں راشن بجوائے جائے اور پہنچ رہے ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وزیراللہ جو ہے وہ اس چیز کو انشور کروائیں گے کہ مستحقین تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اور اٹھالیس لاکھ ستر ہزار مستحق گھرانوں کے نام اور پتہ کی تصدیق مکمل کر کے ان کی طرف یہ سارا پیکج جا رہا ہے اور آپ بھی اپنے اردگیت دیکھیں گے کوئی مستحق فرط ہے تو اس کو ریجسٹر بھی کروائیں اور اس کے منیٹرنگ بھی چیز کی جاری ہے تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو اور پروپر طریقے سے اچھے طریقے سے سب لوگ جو مستحق لوگ ہیں ان کے ہاں گھن کے گھروں میں یہ راشن بجوار دیا جائے آج لگلی کیا نیوز ہے آپ کے پاس تاہر آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں روز شامل کرتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی جی پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آپ کے لیے کیا کیا ہے تاہر آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایمجنسی ون فائیو نمبر ہے وہاں پہ بہتر ہزار پانسو چھانویں ٹوٹل کالز موصول ہوئی ہیں پنجاب بھر سے بہتر ہزار پانسو چھانویں کالز موصول ہوئی ہیں لیکن اس میں بڑی تعداد غیر ضروری غیر متعلقہ کالز کیا ہے ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ ایمجنسی ون فائیو کا استعمال صرف اس صورت میں کریں جب آپ کو اس کی مدد درکار ہو جب آپ کو واقعی میں ایمجنسی ہو بلا وجہ نہ اس کو یوز کیا کریں خاص طور پر یہاں میں پہلے بھی اکثر و بیشتر کہتے رہتا ہوں کہ ماں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دے دیتی ہے موبائل اپنی جان چھوڑوانے کے لیے بچوں کو دے دیتی ہے کسی لیے بان فائیو ڈائل کر رہے ہیں تو بچے جو بلا وجہ کر رہے ہوتے ہیں تو ماں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس حوالے سے آویر کریں ان کو منہ کریں کہ یہ کیمجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے اس طرح بلا وجہ کال نہیں کرنی تاہیرہ نیکسٹ آپ کو پتہ ہے کہ پورے لاہور کو کیمرو کی مرض سے مونیٹر کیا جاتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے سو چھانویں مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشنز دی گئی ہیں تاہیرہ دیفرنٹ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشنز دی گئی ہیں اس میں اگر بات کریں وومن سیفٹی ایپ پنجاب پولیس کا ایک بڑا پنجاب سیفٹیز آثورٹی کا اور پنجاب پولیس کا ایک کلائبوریٹیو بہت بڑا انیشیئٹیو ہے تو پنجاب وومن سیفٹی ایپ کے تھروں سولہ خواتین نے جو ہے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم سے مدد مانگی ہے اور ہم نے ان کو پروائیڈ کی ہے اسی طرح بات کریں کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ٹوٹل ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ پولیس کو دیئے گئے ہیں سولہ کیسز میں انجاب سیفٹیز کا ایک سینٹر ہے تاہیرہ ویڈیو انیلسیز دیٹا سینٹر ہے اس میں ہم پروائیڈ کرتے ہیں ایویڈنس پروائیڈ کرتے ہیں تو سولہ پیچھل چوبیس گھنٹوں میں ہم نے پولیس کو کیسز میں ٹریس کرنے میں ان کی مدد کی ہے اسی طرح فیشل ریکنائزیشن کیمرہ ہمارے ہیں آپ کو پتا ہے تاہیرہ یہ ایک بڑے خاص قسم کے کیمرہ ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایسے کریمنلز ہیں ان کا ہمارے پاس ریکارڈ سوفٹر میں موجود ہوتا ہے وہ ہمارے کیمرہ جو ہیں جب وہ کریمنل شخص جو شخص ہے وہ مشہوق شخص ہے وہ جب کسی خاص جگہ سے گزرتا ہے جہاں پہ ہمارا فیشل ریکنائزیشن کیمرہ لگا ہوتا ہے تو وہ ہمیں الرٹ جاری کر دیتا ہے پھر ہم اس لوکیشنز پہ موجود جو ہماری فیلڈ فورس ہوتی ہے بلکل ایسے ہی اس سے رابطہ کرتے ہیں اس کو ڈسپیچ کرتے ہیں تو یہ بڑے ماون ثابت ہو رہے ہیں یہ کیمرہ ہمیں پولیس کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں بڑا زیادہ کیسز کو ٹریس کرنے میں ملزمان کو پکڑنے میں ہیں تو یہ کتنے تھے آجل یہ ٹوٹل ٹوٹی نائن ٹوٹی نائن ہمیں جنریٹ ہوئے ہیں تو یہ چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے دن بدن ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اسی لئے پنجاب سیف سیری آثورٹی بھی ان ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی بہتر طریقے سے کرائم کو کم کرنے میں اپنی اپنی ایفٹس کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے اگلی خبر ہے جی ہماری سیف سیری آثورٹی ہی کے جانب سے یہاں پہ بہت مختلف آجل ڈپارٹمنٹس کے طلبہ اکثر وزٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ سنونٹس کو پتا چرے کہ یہ قانون آفس کرنے والے آدارے کس طرح سے آپ کے لئے کام کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بڑی اچھی کلائبریشن ہے یونیورسٹیز کی ان اداروں کے ساتھ تو کل پنجاب یونیورسٹی کے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کا طلبہ تالیبات کا وفت تھا اس نے متعلیاتی دورہ کیا سیف سیریز آثورٹی کا اور اس کی ورکنگ کو جانا آپ بھی اگر آنا چاہتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجیز پیٹویٹر ہمارا اکاؤنٹ ہے پی ایسی ایس سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک آکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز ہم سے کانٹیک کریں آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں دیکھیں ورکنگ کے بارے میں جانیں اس کے بعد سوال کریں جو اکثر ہم تنقید کرتے ہیں نہ تنقید کرنے سے پہلے جان تو لیں کہ ہو کیا رہا ہے تو جی اگلی کیا خبر آجیل آپ کے پاس جس طرح ہم روز ذکر کرتے ہیں فلسطین کا تہرہ کل مسجد اقصہ میں داخلے کے راستے رمضان اور مبارک میں بند کر دی گئے ہیں آبیسلی بات آپ کو پتا ہے کہ فلسطینیوں کو بڑا رشتہ ہے بڑا گہرا رشتہ ہے مسجد اقصہ کے ساتھ بلکل ہم سب کا خاص کر فلسطینیوں کا تو مسجد اقصہ کو بند کر دیا گیا ہے وہ عبادات نہیں کر سکتے ہیں تو بڑے جو ہیں حالات بڑے جو ہیں وہ دگرگوں ہیں اس کے علاوہ تاہرہ بمباری بھی کی گئی ہے جی دس مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس سب سیچویشن کے باوجود اتنی کروشل سیچویشن کے باوجود ان کے جذبے بلند ہیں سلام ہے ان کے جذبوں کو سلام ہے اور مجھے بڑا خوشی ہوئی یہ دیکھے کہ انہوں نے اسی طرح سے جیسے وہ ہمیشہ رمضان میں احتمام کرتے تھے اسی طرح سے سہری کا اور اس کے ساری نمازوں کا وہ بلکل اسی طرح سے اپنا احتمام کر رہے ہیں اور یہ جذبہ اللہ ان کا ظاہر ہے قبول کرے اور اس کو دیکھے خوشی کا حساس ہوا کیونکہ جذبے بلند ہیں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی کم کرے اور اب چلیں گے بریک کے طرف اس کے بعد بہت ہی انٹرسنگ سیگمنٹ جو کہ رمضان کی بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم کچھ آپ کی ڈائٹ پر بھی بات کریں گے کیونکہ آپ کا ہمیں بہت خیال رہتا ہے لینئے بریک آپ میں رہنا ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی تو آجل بریک پر جانے سے پہلے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ رمضان میں جو ہماری ڈائٹ اکثر خراب ہو جاتی ہے اور کس طرح سے آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے اور اپنا خیال کیسے رکھنا ہے جو کہ رمضان تو برکتوں والا مینہ ہے لیکن اکثر ویشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسپٹلز ہمیں مریضوں کی طرح بھی بڑھ جاتی ہے بلکل ایسی ہے تو آپ نے کس طرح سے خود کو خود کی صحت کو مینٹین رکھنا ہے اور اس رمضان کی برکتوں کو انجوائے کرنا ہے اور اکثر ویشتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ لینے تو آپ کو ویڈ بھی کم ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ہم اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو آج چونکہ رمضان تھی اور رمضان سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور ڈائٹ پر بات کرنا بہت ضروری ہی تھا تو اس لئے اسپیشلی آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیملی فیزیشن ڈاکٹر صاحب عرشد ہمائیوں اور یہ ساتھ ہی ساتھ چیئرمین ہے جی انٹی کوائکری کمیٹی یعنی استعدادے اٹائیز کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں سر سے بات کرتے ہیں اور تفصیلی جانتے ہیں کہ رمضان میں اپنی ڈائٹ کو ہم بہتر کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور کس طرح بیماریوں سے بچ سکتے ہیں وہلیکم سلام جی بہت شکریہ طاہرہ اور آجل اور مویہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں سیف سٹی مورننگ گوڈ مورننگ پروگرام میں میں شرکت کر رہا ہوں اور ظاہر ہے آپ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں معاشرے کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالف کرنے کے لیے صحیح ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمیں لوگوں کو کنٹیبیوٹ کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے ان کی آگہی ہونے چاہیے کہ آپ اس طرح سے ایک بہتر طریقے سے اپنی صحت جائے وہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سوشل میڈیا یہ جو چینلز ہیں ان کی بھی آج کل یہی کوشش ہے کہ لوگوں کے ایک پراپر طریقے سے کس طریقے سے اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں غیر اس ماہ کے بہت سے فائدے ہیں نہ صرف جسمانی روحانی ہمارے سوشل جو ہیلتھ کے ایسیو ہیں وہ بھی اس میں سال ہو جاتے ہیں اور ڈبلی اے چو کی جو ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ فیزیکل مینٹل سوشل سپریچول ایموشنل ہیلتھ اککپیشنل ہیلتھ یہ ساری چیزیں ہر طرح سے پورا وہ ایک میکچر کہلے نا ایک خولیسٹک اپروچ آگئی نا کہ ساری چیزوں اس میں آ جاتی ہیں چلو میں یہ تھی کہ فیزیکل مینٹل ہیلتھ میری میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ جس طرح مصری کی تاہا ہے مچین میں خرابی ہوتی ہے وہ خرابی کو ٹھیک کر دے ابھی یہ ہے کہ ابھی سراؤنڈنگ اور ساری چیزیں جو ہیں اس میں انوال ہو گئی ہیں اور یہ بڑے لیول پر یہ کام ہو گیا ابھی تو ماشاءاللہ یہ جو روزہ ہے اس کا تو انٹرنیشنل ہی دیکھا جائے تو انٹرمیٹن فاسٹنگ کے اوپر بڑا ہو رہا ہے کہ بختلف ڈزیزز میں انٹرمیٹن فاسٹنگ کا جو رول ہے وہ اسٹیبلشت ہے سائنٹیفیک ایویڈنس اس کی موجود ہے کہ آپ فاسٹ کرتے ہیں ٹونٹی فور آرز ٹھوٹین آرز ڈیفرنٹ اس کے ٹائمنگ جو اس میں آپ کی جو نا صرف جسمانی صحت ہوتی ہے آپ کی انڈوکرائن ہیلتھ اور ایمنیٹی بڑھتی ہے اور آپ کے اندر قوت مدافع بڑھ جاتی ہے ٹالرنس بڑھ جاتی ہے اور ٹالرنس بڑھنے کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھیں نا آپ نے ایک جو سموکر از رات ہے ہمارے یا کسی بھی ایڈکشن میں سبسٹنس ابیوز میں وہ مکترہ ہے تو روزے میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے آگے پھر کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزوں کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی چونکہ وہ ترٹی ڈیز میں آپ کی آدھر دیویلپ ہو جاتی ہے لیکن اس کا اگر پرسو کر لے وہ ہاں وہ اگر اسی چیز کو آگے لے کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے لیے بڑا فائدہ ہے گھر میں ہے کوئی اس کا ویسٹیج ہو رہا ہے منی ویسٹیج ہوتا ہے اکناومک ویسٹیج ہوتی ہے اس کی کنٹیبیوڈ نہیں کر سکتا تو وہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہماری مقصد فرض بھی ہے بین کے ڈاکٹر اور آپ کا کہ لوگوں کو ان جو سبسٹنس ابیوز ہو گیا ہے سموکنگ ہو گئی یا اس طرح کے نشے ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم بتائیں اور روزہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک ہمارے پاس ایک موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر روزہ جو ہے اس کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ آپ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا اس طریقے سے جیسے پہلی امتوں میں فرض کیا گیا تا کہ تم متقی اور پغریز گارج ہو تو ایک قدرت اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے دیکھ رہا ایک مشین ہے مشین کا بنانے والا جو ہے وہ بہتر جاتا ہے مشین کیسے صحیح کام کرے گی اور اس کا وہ طریقے کار ہوتا ہے لٹریچور ہوتا ہے ساتھ کبھی اس طریقے سے کام کریں گے تو یہ مشین صحیح چلے گی اس میں جو خرابی ہے اس کا وہ بنانے والا بہتر جانتا ہے اور ہمیں مقصد ہے کہ روزہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے یہ پائی پیلرز آف اسلام میں سے پیلر ہے فرض کیا ہے تو اس فرض کو ہم ایک عبادت سمجھتے ہوئے ایک فرض کی ادائیگی سمجھتے ہوئے ہم کریں وہ لہتا بات ہے کہ ہمیں جسمانی فائدے کتنے ہو رہے ہیں ہمیں روحانی فائدے کتنے ہو رہے ہیں ہمارا وزن کم ہو رہا ہے وزن زیادہ ہو رہا ہے شگر کنٹرول ہو رہی ہے یا باقی چیزیں ہیں اور وہ قدرت ہے قدرت نے اگر ایک چیز ہمارے لیے کی ہے کیونکہ وہ ہمارے بنانے والا ہے تو اس نے اگر کوئی چیز کی ہے ہمارے لیے فرض کر دی ہے تو ہمیں مقصد ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے سر بتائیے کہ رمضان میں جسے ہم بات کریں کھانے پینے کی بات بھی ظاہرہ ہوتی ہے رمضان میں سہری اور افطاری کی ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہونی چاہیے روزے میں اچھا جی بڑی بڑی خاص بات ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وزن کم کرنا ہے لیکن جس طریقہ وزن زیادہ ہو جاتا ہے روزوں کے بعد اور ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے آفٹر رمضان سر کی جا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر کھانے پینے میں لگی رہتی ہیں تکنگ بھی کر رہی ہیں کھا بھی رہی ہیں اور سارے سرب کر رہی ہیں زیادہ ان کا جو کھانے پینے میں اور اس کے توجہو زیادہ ہوتا ہے یہ شاپنگ ذرا کم ہو جاتی ہے شروع شروع میں انڈ پہ جا کے شاپنگ بھی زیادہ ہو جائے گی تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے ہماری ریسرچ ہے کہ روزوں میں بجائے کے وزن کم ہونے کے وزن زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے تو ہم کر بھی سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سمپل سمپل سی ہم چیزیں کریں سہری کے ٹائم پہ سمپل اگر آپ دہی کے ساتھ تھوڑا سا آملیٹ بنا لیتے ہیں اور دہی لے لیتے ہیں تھوڑا پراتھا لینے چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اس صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کھانے پینے کے لیے سوکی روٹی باز وہاں مشکل ہوتی ہے تو پراتھا لے سکتے ہیں پانی کا استعمال ضروری ہے اس وقت پانی کا بھی کھانے کیونکہ یہ پانی کا خاص طور پر کیونکہ روزے میں پانی نہیں پینا ہم نے اور اس میں پھر ڈی ہائیڈیشن کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ایک یہ ایک غذاہ ضروری ہے دہی انڈا ٹھیک ہے اور اس میں جو بھی سالن آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے چاہے اس میں سبزی زیادہ سبزی بھی ہونی تھی یہ مکس کریں گے تو اس میں نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں گوشت کا بھی شامل کر لیں اس میں باقی چیز ہیں کہ دالیں شامل کر لیں اور اس طرح کی اینڈ پہ تھوڑا سا اگر دودھ وغیرہ اس طرح کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے بعض جو ہماری غذاہیں ہیں نا اس سے پیاس زیادہ لگتی ہے یعنی جتنی زیادہ پروٹین ہاں تو جی طرح پروٹین ہے اور جو چاول کا آپ نے ذکر کیا ابھی دیکھیں جو ڈیابیٹکس ہیں نا ان کو چاول منہ کر دیتے ہیں ان کو ہم کاربوریٹ کاربو ہائیڈیٹ ان کا کہتے ہیں کم کر دیں روٹی بھی کم کر دیں چاول بھی کم کر دیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جو کاربو ہائیڈیٹ آپ لیتے ہیں اس میں آپ کی باڈی کی وارٹر کی ریکوئیرمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اچھا پھر اسی ریاض کی باڈی زیادہ مانگ رہی ہوتی ہے زیادہ مانگ رہی ہوتی ہے اب پروٹین زیادہ لیتے ہیں اس میں بھی پانی کی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے ضرورت بڑھ جاتی ہے تو ایسی غذاہیں لیں جس میں مقصد پانی کا استعمال کم کرنا پڑے اور لیکن یہ ہے کہ جو اوقات ہوتے ہیں ہمارے جن اوقات میں روزہ ہم نہیں ہوتا ان عقاق جیسے افتاری سے لے کے سہری تک پانی کا بار بار استعمال کرتے ہیں اور اس میں فروٹ لے سکتے ہیں فروٹ ویسے استعمال کریں مقصد افتاری آپ نے کر لی سمپل سی افتاری مانی کے ساتھ کریں خجور کے ساتھ کریں اب آگے گرمی آ رہی ہے تو ستو کے ساتھ کر لیں جو ہمارے سوشل ڈرنکس ہیں جیسے یہ آپ کا لسی بھی بہترین ہے اچھا وہ دیکھنا ہے کہ اگر بلڈ پیشور مریض ہے تو نمک نہ استعمال کریں نمک کم کر لیں ٹھیک ہے اگر شوگر کا پیشنٹ ہے تو درہ میٹھا کم رکھ لیں یہ سارا مقصد ہے اس میں جو ڈاکٹر ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں فیملی فیزیشن ہیں یا سپیشلسٹ ہیں وہ پیشنٹ جو ہے ان سے ضرور رابطہ رکھے کہ جی میں نے روزہ رکھنا ہے تو مجھے بتائیں کہ میری یہ بیماری یہ بیماری چل رہی ہے تو میں نے کس طریقے سے اس کو آسانی سے میں رکھ سکتا ہوں تاکہ مجھے مشکل پیشنٹ آئے مسکل بلڈ پیشور کا پیشنٹ ہے وہ عدویات لے رہا ہے جس میں پشاب آور عدویات بھی شامل ہوتی ہیں تو روزے میں آپ کی جو ڈی آئیڈرشن ہے تو اس میں اگر آپ وہ جو دوا ہے جس میں یورن زیادہ آئے گا پشاب زیادہ آئے گا وہ سہری کے ٹائم پہ نہ لیں افتاری کے ٹائم پہ لیں یہی بات ہے ہر بیماری کے لیے آپ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے ضرور آپ تک داکٹر ہم مجھے بتائیں میں کیا کروں ابھی شگر کے پیشنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے اگر اس میں دیکھیں نا ہمارا یہ ہے کہ شگر کا مریض ہے اس کی اگر شگر جو ہے وہ سیونٹی سے کم ہو جاتی ہے تو آپ روزہ افتار کر سکتے ہیں اگر زہر کا ٹائم ہے زہر شگر کے ٹائم پہ آپ نے شگر چیک کی ہے شگر کے پیشنٹ کے لیے وہ سیونٹی سے کم ہے تو روزہ افتار کا فتوہ موجود ہے اس میں فتوہ موجود ہے اگر فرض کریں کہ اس ٹائم پہ شگر جو ہے وہ سیونٹی سے لے کے نائنٹی تک ہے تو آپ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کم کر دیں گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں ایک گھنٹے کے بعد شگر دوبارہ چیک کر لیں اگر ایک گھنٹے کے بعد شگر جو ہے وہ سیونٹی سے کم ہو رہی ہے آپ تو سیونٹی سے نائنٹی تک میں نے بتایا لیکن سیونٹی سے کم ہو رہی ہے تو روزہ افتار یہ مقصد ہے کہ فتوہ موجود ہے اور اسی طرح اگر شگر کا پیشنٹ ہے اس نے سہری کی ہے اور سہری کھایا پیا سہرہ کچھ نماز پڑھی اور اس کے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد اسی ٹائم پہ بلڈ شگر جو ہے وہ تین سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے تو بڑ گئی ہے پھر بھی روزہ افتار کر لینا کر لینا چاہیے اس میں بھی یہ بھی فتوہ موجود ہے یہ ڈاکٹرز نے انٹرنیشنل ایک آئی دی ایف کی طرف سے ہماری کا آرگانیزیشن ہے انٹرنیشنل ڈیابیٹیز فڈریشن اس کا ایک انہوں نے سٹڈی کروای تھی آئی دی ایف ڈار سٹڈی ڈیابیٹیز اینڈ رمضان اس میں کافی مسلم ممالک شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں کینیڈا بگرہ شامل ہیں انہوں نے یہ سٹڈی کر کے تو گائیڈ لائنز بنائی ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے کس سیچویشن میں کیا ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے اور کس ٹائم پہ روزہ افتار کرنا ہے اور ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے رکھنا چاہتے ہیں ایک آپ بعض ہمارے پتھان اترات ہیں ان سے آپ کہیں کہ جی روزہ نہیں رکھنے تو وہ تو پیچھے پڑ جاکہ روزہ تو ہم نے رکھنا ہے اس میں پہلے شروع میں ہوتا تھا کہ ٹائپ آن کے جو ٹائپ آن شکر ہوتی ہے ٹائپ ٹو ہوتی ہے ٹائپ آن میں اگر پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس میں یہ بار انڈیو کے وغیرہ میں بقیدہ وہ آناؤنس کرتے تھے کہ جی اس طرح گیٹ شوکر کا پیچھنٹ ہے تو روزہ نہ رکھیں بقیدہ روزہ نہ رکھنے کا آناؤنس کیا جاتا تھا لیکن جب سے یہ سٹیڈی آگئی ہے نا تو اس وقت سے ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے فیملی ڈاکٹر سے جو آپ کا جی پی ہے اس سے رابطہ کریں وہ گائیڈ کرے گا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اچھا سر یہ ہمارے جو افطاری کا دستر خوان ہے آپ کو پتا ہے سر اس میں تلی ہوئی چیزیں خاص کر سموسے پر کھوڑے تو اس کا لازمی جوزہ ہے سر اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ اس سے ہم کھانا بھی چاہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ آپ یہ پوچھیں گے کوئی ایسی کیونکہ روزوں میں دیکھیں نا کتنی ایک گہمہ گہمی سی کیفیت ہوتی ہے آپ روحانیت ہو جاتی نا صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں مشدوں میں آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ اتنے پیشنٹ تھے سوری اتنے ہمارے نمازی حضرات تھے تو وہ موجود تھے ادھر اور اس کے بعد گہمہ گہمی اور اسی طرح مارکیٹ میں چلے جائے ہیں تو شام کے ٹائم پر رجھ شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ایکٹیوٹیز ہے ایکٹیوٹیز ہے اس نے اکنومک سرکولیشن ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت بڑا اصول ہے آپ کی ایکنومک کا کہ اس کو سرکولیشن میں رہنا چاہیے تو لوگوں کے کاروبار چلیں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان کی بھی روزی روٹی لگے گی آپ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا ہم لوگ تو ہم اس کو مقصد ہے اس کو سٹیٹ وے ہم ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے آپ آپ دیکھیں نا سمپل سی بات ہے سبل دیکھیں میں میں آپ کو بتایا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہے تو اس میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلیں خجور کا ایک دو کر لیں اور پانی مشروبات کم کر دیں سادہ پانی پیئیں ویسے تو بہت اچھا ہے اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں آگ اگر شوگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فیٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل سا پانی کے ساتھ روزہ افتار کریں اس کے بعد سادہ سی روٹی لیں اور سالن لیں اور اس کے ساتھ کر لیں اس کے بعد شام کے ٹائم پہ کوئی دودھ لے لیں کوئی فروٹ کا کپ لے لیں چھوٹا سا اور وہ لے کر در گزارہ کرے پانی کا استعمال ساتھ ساتھ کرتے جائے ہم نے ابجیکٹیو بیس بھی ہے نا ہمارا لیکن اگر آپ دیکھیں وہ جو پکوڑے سموسے اور یہ تلی ہوئی اشیاں جو ہم کھاتے ہیں اور وہ زیادہ نہ لیں اگر لینا ہے تھوڑا بہت کر لیں لیکن زیادہ لیں گے تو آپ کے میدے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں روزوں میں ڈاکٹروں کے پاس حجوم ہو جاتا ہے میدے کے امراض برکو سرم اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ افتاری کے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس زیادہ رہا ہے ایک ایسی ڈیٹی ہو گئی ہے ایسی ڈیٹی ہو گئی ہے ایسی ڈیٹی ہو گئی ہے تو یہ ہم لوگوں میں جو ایسی عدبیات جو میدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ پہلے اس کا ذکیرہ کر لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں آپ ایک بیلنس طریقے سے آپ اس کو بہت زیادہ نہ لیں تاکہ باڈی آپ وہ ہی میں بیعت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی اہلیت دی ہے یہی فرق ہے نا انسان اور احوان میں فرق ہے تو وہ سوچنے اور سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ اپنی اچھائی برائی وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ میری لیے بہتر ہے یہ میری لیے بہتر نہیں ہے اس کو میں نہ استعمال کروں تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کی اس طریقے سے لیکن of course with the consultation of a family doctor یا ڈاکٹر whatever treating doctor ہے اس کے ساتھ اس کا مشورہ بہت ضروری ہے یقین کریں کہ بغیر مشورے کے شوگر کا پیشنٹ اکسان میں جا سکتا ہے بغیر مشورے کے گردے کا مریض جو ہے اس کو پرابلم ہو سکتی ہے اور بلڈ پیشنٹ کے پیشنٹ ویسے تو روزہ جو ہے بلڈ پیشنٹ کم کرتا ہے روزے کی لیکن اس کے ساتھ آپ عدویات بھی لے رہی ہیں آپ اس میں کون سا نہیں لینی کون سی کس ٹائم پہ لینی یا تپہر کی میڈیسن ہے تو اس کو کس طرح سے آپ نے افتار میں ایڈیسٹ کرتا ہے ابھی دیکھنا آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو سلفلائنگ یوریا ہوتے ہیں جو ایسی میڈیسنز ہوتی یوریا کو ہم کہتے ہیں کہ سہری کے ٹائم پہ نہ لیں افتاری کے ٹائم پہ لیں اگر انسلین یوز ہو رہی ہے تو انسلین کی مقدار ہے سہری کے ٹائم پہ وان تھرڈ کر دیں اور افتاری کے ٹائم پہ اس کو زیادہ کر دیں لیکن مانیٹرنگ بڈی ضروری ابھی تو ایک طریقہ آگیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرین وہ یہ ہوتی ہے کہ 24 آر سنسر لگ جاتے ہیں باڈی کی چاہے وہ ڈیابیٹک ہے پیشنٹ یا نان ڈیابیٹک پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں وہ سنسر لگا کے تو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی کیا پیٹرن چل رہا ہے پیٹرن کیا چل رہا ہے جو پیٹرن آپ کو سمجھ آ جائے گا نا تو آپ منیج جس کو پروبلم جو ڈیزیل منیجمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں اکثر ہم لوگ جو ہمارے ڈیابیٹولوجس بھی ہیں ان سے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ سی ڈی ایم کے اوپر زور دیتے ہیں تو یہ دیکھیں روزے میں یہ بھی لوگوں کی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم شوگر چیک نہیں کر سکتے لیکن وہ کر سکتے ہیں اس کا بھی فتوہ موجود ہے صحیح ہے دیکھیں نا اس میں آپ دیکھیں چھوٹی سی وہ ہوتی ہے نیڈل ان سے پرک کر لیں یا بلڈ بھی لے سکتے ہیں بلڈ لے کے اس کی آپ بلڈ شوگر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ مقصد ہے کہ ڈیفرنٹ جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے حلق میں جائے گی جائے گی وہ روزہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے مکروح ہو سکتا ہے جس طرح اگر آپ آئی ڈراپس ڈالیں ہیں تو آئی ڈراپس بھی گلے میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ائر ڈراپ چلے ہیں تو ائر ڈراپس جی بعض دفعہ پرفوریشن ہے تو وہ بھی کیونکہ گلے سے ٹیوب جاکہ نا میڈلئے میں خلتی جائے تو وہ بھی گلے میں آ سکتا ہے اچھا انہیلر کے بارے میں ہے کہ وہ انہیلر کی میڈیسن وہ بھی جاتی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں لیکن مانیٹرنگ کے لیے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹوانٹی فور آر چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے کہ آپ شکر نہ چیک کریں تو یہ لوگوں کو ایسے بڑا کلیر جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ہے اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے مذہبی فریضہ ہے روضہ تو رکھنا ہے اگر بیماری کی حالت میں روضہ فرض کریں ہم نے وہ نہیں رکھا تو وہ بعد میں جا کر رکھنا ہے اور اگر بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے اس کا ہم رکھ پاتے ہیں یہ ایک آلٹرنیٹ مجود ہے کیونکہ اسلام جو ہے ایک بڑا ہی سادہ سا سمپل سا آسانیاں آسانی والا مذہب ہے اس میں سختی نہیں ہے سختی ہم نے آپ نے آپے خود ہی ڈال دی ہوئی ہے جو کہ غلط ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ نے سہولت دی ہے اور سہولت کو استعمال کرنا بھی ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھنا نماز پڑھتے ہیں نا آپ دوسرا سفر میں جا رہے ہیں تو آپ نے چھوٹی نماز پڑھنی ہے تو وہاں بے اگر ایک بندہ جو ہے ڈرائیویری شروع ہو جائے کہ وہ جناب نہیں میں چودہ رکھاتاں پوریاں پڑھنی ہے دیکھیں کتنے نقصان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے بلکل صاحب جیسے ہم نے پروگرام سٹارٹو بھی بات کی کہ احساس خیال یہ بھی تو اس چیز کا بہت ہونا ہے یہ یہ روزے کے کیا ہیں یہی چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو مارنا ہے نفس کو نفس کو کنٹرول کرنا ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور جتنی زیادہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ نے روحانیت آئے گی یہ بڑی خاص بات ہے یہ بڑی خوبصورت بات کی بلکل صاحب تینکیو سو مچ آپ نے بڑی ہی بہتر بہت میں خیال رہا ہے کہ جامع انداز میں ایک تو ڈائیٹ کی حوالی سے بھی بتایا اور دوسرا روزے کا مقصد کیا ہے اس پہ بھی روشن ڈالیا آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا سمجھایا کہ روزہ نہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے اس طرح سے آپ نے خود کی روح ہی بھی آپ نے جسے کہتے ہیں آپ مدد بھی کریں دوسروں کی ہلپ بھی کریں اور اپنے آپ پہ بھی تھوڑا سا رحم کھائیں اور یہ جو افتاری میں اکثر یہ جو فیسٹنگ اور یہ جو دعوتیں اڑاتے ہیں اس پہ کمی کریں لے ساری چیزیں جیسے آجل کا بھی شوق تھا وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے اجازت مل جائے کہ اس سے پکوروں کی تو کچھ حد تک ہمیں اجازت مل گئی ہے درمیان کا رستہ راکھ سب نے نکال دیا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ لیں کسی بھی چیز کی زیادتی نہ لیں تاکہ وہ آپ کے یہ نقصان نہ دیں اسی کے ساتھ دیتے ہیں چھوٹی سی بریک اس کے بعد چلیں گے بڑے انٹرسنن سیگمنٹ کی طرف آپ میں رہنے ہمارے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور ایک دعا پھر میرے اور آجل کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک اور میں امید کرتی ہوں کہ آج پہلا روزہ آپ سب کا اچھا گزر رہا ہوگا موسم اچھا ہے اور وہ گرمی وارائرمنٹ ابھی نہیں ہیں اور آپ سب اس رمضان میں خوب انجوائے کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے اور عبادت بھی کریں گے اور دوسروں کی مدد بھی کریں گے مدد بھی کریں گے اور مجھے اور آجل کو دعا میں بھی یاد رکھیں گے بلکل تاہیرا آپ کو پتا ہے کہ امریکی ریاست ہے جی شمالی کیرولائنا ہے تاہیرا وہاں پہ ایک خاتون نے 11 فٹ اور 3 انچ کا آلو کا پودا جو لگا دیا ہے اچھا اچھا خاصا لمبا ہوگا ہے نا بلکل اور یہ گینیز ورڈ بک ریکارڈ میں بھی اس کا شامل کیا گیا ہے اس سے پہلے آلو کا پودا اتنا لگا ہے کہ آلو کا پودا آج تک اتنا لمبا نہیں ہوگا بلکل اسی ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور پراپر اس کو آلو لگ رہے تھے بلکل ہے صحیح ہے اچھا بردست یہ بڑی انٹرسنگ خبر ہے آپ بھی کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنا سکتے ہیں اور آپ ہمیں کامل میں بتائیے گا کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا ریکارڈ بنایا یا کوشش کی بہت سے ڈیفرنٹ طریقے ہیں کوئی بھی ایسا کام جو آپ سرچ کریں چیک کریں جو ریکارڈ نہ بنا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اور ریکارڈ بنا سکتے ہیں ہاں ضرورہ ایفرٹ تو کی ہوگی اس خاتون نے بہت ساری لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ایفرٹ نہیں اس کی ہوئی فیزیکلی کہ اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہو تو آپ بھی ریکارڈ بنا سکتے ہیں آپ بھی دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں آپ پر شروعٹیز آپ پاس بہت ساری ہیں اگلی خبر میرے پاس بڑی انٹرسنگ ہے وہ جی برطانیہ کے غار میں ایک ہوتل آجل بنایا گیا ہے اچھا غار میں ہوتل بنایا گیا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بڑی انٹرسنگ کام کرنے کا شوق ہوتا ہے ایسے دلچسپ قسم کے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے یہ بھی انہی میں سے ایک کام ہے کہ انہوں نے غار میں ایک ہوتل بنا دیا ہے اور اس ہوتل کے حوالے سے اسپیشل ہی کہا جاتا ہے کہ جو کمزور دل والے حضرات ہیں وہ ہوتل میں ناج ہیں اس کی طاہرہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آجل وہاں پہ بہت ہندھیرہ ہوتا ہے رستہ میں بڑا تنگ سا ہے اور آپ کو اکثر جو کمزور دل والے ان کو گھتن محسوس ہوتی ہے گو کے ویسے تو یہ ایک ایڈونچرس چیز ہے لیکن انیس سو نوے میں اس ہوتل بہت پران ہے آجل اچھا بہت پران ہے بہت پران ہے بہت پران ہے اس کو میں کہنی پیڑی چیز تو میں نے ذکر کیا جائے ایک بڑی انٹرسنگ سی چیز ہے یہ نائنٹین نائنٹی میں اس ہوتل کو بند کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سیاہ اس پر آ رہے تھے کافی ہر تک سیاہ بے ہوش دور آتے تھے خوف اور ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ انجوائے کرتے اور ان کو وہاں سے ہسپٹل شفٹ کرنا پڑتا تھا تو یہ بڑی انٹرسنگ سی خبر تھی کہ چار سو اننس میٹر زیر زمین اچھا 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 گہرائی میں ہے اور واقعی چیزے خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن ایڈونچر کرنا ہوا آپ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایڈونٹریس لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بس موقع ملے کچھ ایسا ایڈونٹر کرنے کا تو یہ ہے بڑا انٹرسنگ سا آپ اس کو داکر چیک کیجئے گا اس کو دیکھئے گا کس طرح سے یہ سیاہ جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر جائیں اس کو چیک کریں اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اور ہمیں کومنٹ آپ نے کہاں کرنا ہے ہمارا چھوٹا کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اور آجلہ وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کی اختتام کا مجھے اور آجل کو اجازت دیجئے رمضان کو انجوائے کریں ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا فیڈبیک دینا میں مت بھولیے گا کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اور اچھی باتوں کے ساتھ انٹرسنگ خبروں کے ساتھ آپ کی خبر میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے بعد